السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے موم پھلی کے دانوں کی ایسی کرسپی اور ٹیسٹی نمکین جسے آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنا کر یہی نمکین کھانا چاہیں گے آپ نے حلدی رام کی نمکین کھائی ہوگی اگر کھائی ہے تو آپ کو اس کے مسالے کا ٹیسٹ بھی ضرور معلوم ہوگا تو نمکین میں جو ہوتا ہے اصلی مسالے کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کو مسالہ بھی بنا کر دکھائیں گے اور جب آپ مسالہ نمکین میں ڈالیں گے تو بس اس میں چار چان لگ جائیں گے تو کس طرح مسالہ بنائیں گے اور کس طرح ہم یہ موم پھلی کے دانوں کی نمکین بنائیں گے تو چلی دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ایک کٹوری میں نے موم پھلی کے دانے لیا ہے موم پھلی کے دانوں کو بس ہم تھوڑا سا پانی میں ایک بار دھولیں گے تو ایک بڑے باہل میں میں نے پانی کر لیا ہے اور جو یہ موم پھلی کے دانے ہیں انہیں ڈال دیں گے اور انہیں پانی سے اچھے سے دھولیں گے تو ہلکے سے ہاتھوں سے بس اس طرح کریں ایسا نہ ہو چھلکا چھٹا چھلکا نہیں چھٹانا ہے اس کا پر ہلکے سے گھوماتے ہوئے انہیں دھولیں گے تاکہ ان پر جو مٹی ہے کوئی گندی ہے وہ نکل دائے اور اس سے دھونے سے اچھے سے یہ کوٹ بھی ہو جاتے ہیں تو سارے موم پھلی کے دانوں کو ہم ایک چھلدی میں کر لیں گے تاکہ اس کا جو بھی پانی وہ سب نکل دائے کیونکہ پانی ہمیں نہیں لینا ہے تو اس طرح میں نے چھلدی میں کرتی ہیں اور اب ہم لیں گے بیسن تو ایک کٹوری ہم نے لیا تھے موم پھلی کے دانے تو وہی کٹوری لیں گے اور آدھا کٹوری ہم بیسن لے لیتے ہیں تو آپ کا پر گلاس کٹوری جو بھی لینے چاہے وہ لیں کے لیے اس میں ہم دال دیں گے دو ٹیبل سپون کون فرور یا ارادوٹ جو بھی ہو وہ دال دیجئے گا ہاف ٹی سپون اس میں نمک دال دیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں سائٹرک ایسٹ یا اسی ٹاٹری بھی کہتے ہیں نیبو کا ست بھی کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ نیبو بھی دال سکتے ہیں دالیے کا ضرور بہت زیادہ ٹیس بڑھ جاتا ہے اور اس میں تھوڑی سی ہم لائل مرس پورٹر دال دیں گے اور بس تھوڑا سا ایک پینچ دال دیں گے اس میں پھوٹ کلر ریڈ پھوٹ کلر اس سے جو ہے مومفلی کی دانوں کی جو نمکن بناتے ہیں اس سے کلر بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی دال کر اس طرح اس کا گاڑا سا گھول تیار کر لیں گے دیکھیں اس طرح کریں تو نہ زیادہ گاڑا ہو نہ زیادہ پتلا ہو اس طرح سے تو اچھے سے مکس کر دیں تاکہ اس میں لمسن پڑھیں اور جو مومفلی کی دانیں ہم نے چلی میں رکھ دیا تھے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے وہ اسے دال دیں گے اور اچھے سے اسے مومفلی کے دانوں کو بیرسن میں مکس کر دیں گے تو وکسف سے اچھے سے نہیں ہو رہا سارے دانیں اندر بھر رہا ہیں اس لئے میں نے اسے ہٹا دیا اور ہاتھ سے اسے اچھے سے ملا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہمارے مومفلی کی دانوں پر بیرسن اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے اب اسے ایک سائٹ سے لگ جاتے ہیں پانچ منٹ کے لئے ادھر ہم بنا لیتے ہیں اس کا مسالہ تو اس کے لئے میں نے ہاف ٹی سپون وائٹ والا نمک لیا ہے اور ون فور ٹی سپون لیا ہے کالا نمک اور ون ٹی سپون اس میں لے لیا ہے آم چھوٹ پاڑر ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے گرم مسالہ اور ون ٹی سپون لے لیا ہے چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون لیا ہے دھنیا پاڑر اور ون ٹیبل سپون اس میں لے لیا ہے کشمیری لال مچ اس سے جو مسالہ کا کلارہ بہت جارا اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو لال مچ میں ملا سکتے ہیں میں نے بیسن میں ملا دیئے اس لیے میں نے اس لیے نہیں ملائی ہے اب وہ چمت سے ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ جو مسالہ بن کر تیار ہوتا ہے یقین مانی یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے جو نمکین کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی مسالے سے آتا ہے آپ حلدی رام کی مہنگی مہنگی نمکین لاتے ہیں تو وہ آپ کو نمکین لانا بھول جائیں گے جب آپ خود اس طرح مسالہ بنا کر نمکین بنائیں گے تو مکس کر دیں گے اور دیکھیں کہ آپ کا مسالہ بن کر تیار ہے یہاں آپ مسالے کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں کھٹا پن نمک یا مرچ کم ہو تو آپ یہاں دان دیجئے مسالہ بنا کر آپ ایک ڈبے میں بھر کر رکھ دیجئے جب بھی کوئی سی بھی نمکین بنائیے اس مسالے کو ڈالیے تو بہت زیادہ مزیدار حلدی رام جیسی آپ کی نمکین بن کر تیار ہوگی تو مسالہ آپ سب سے پہلے بنائیے بعد میں ہی نمکین کہ جو دانے ہیں ممپھلی کے بیسن ملے انہیں فرائی کر دیجئے تو میں نے یہاں گیس پر میڈیم گیس پر تھوڑا سا آئل گرم کر لیا زیادہ تیز نہیں گرم کرنا تھوڑا سا یہ ہلکا سا گرم کر لینا اس کے بعد میں دانے ڈال دینا ہے اور یہ جو پیچھے کا کچھے کا ہنڈل ہوتا اسی سے چلانا کچھے سے نہیں چلانا چمہ سے نہیں پیچھے کا ہنڈل ہے اسی سے چلانا تو اس طرح دیکھئے اس طرح سے آپ چلائیے گا اور یہ الگ کر دیجئے گا جتنے بھی دانے ہیں سب الگ الگ ہو جائیں گے ویسن کے اور اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو دھیان دکھیں بلکل سلو گینس پر آپ کو فرائی کرنا ہے کیونکہ ممپھلی کے دانوں ہم نے فرائی بھی نہیں کر آیا اور یہ بوائل بھی نہیں کر آیا تو اندر سے کچھے ہیں اور سلو پر کریں گے تو اندر سے ممپھلی کے دانے جو ہیں پنگ پی جائیں گے اور بہت اچھے کرسپی بنیں گے انہیں فرائی کرنے میں آپ کو کم سے کم دس منٹ یا پندہ منٹ لگ جائیں گے لیکن دانے اتنے کرسپی بنیں گے کہ آپ یقیمانی کھاتے ہی مزا جائیں میں آپ کو اس کی آواز بناتی ہوں بہت زیادہ کرسپی بنیں ہیں اور اسے ہم جتنے فرائی کر لیں گے اتنے ہی ہم ایک بول میں کر لیں گے اور اس میں ہم مسالہ ملا دیں گے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے جتنے دانے آپ کے فرائی ہو جائیں اتنے میں ہی آپ مسالہ ملا لی جئے گا ورنہ سارے دانے فرائی کرنے کے بعد آپ مسالہ ملائیں گے تو وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو مسالہ اچھے سے کوٹ نہیں ہو پائے گا مسالہ مکس نہیں ہو پائے گا تو تھوڑے سے دانے میں نے فرائی کر لیے ہیں اور اس میں میں نے دو تی اسپون مسالہ دال دیا ہے تو یہ مسالہ گھرم ہیں دانے تو اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ابھی ایسی کریے گا جتنے بھی آپ دانے فرائی کر لیں اتنے مسالہ میں لائیں تو اس کے بعد میں کڑھائی میں جو ہمارا تیل بچا تھا اسی اوائل میں ہم جو باقی کے بچ ہوئے بیشن کے موپھلی دانے ہیں ان سب کو ہم فرائی کر لیں گے اسی طرح سے فرائی کریں گے چمچ نہیں چلانا ہے پیچھے کے ہنڈل سے ہم نے فرائی کرنا ہے تو اچھے سے یہ کرسپی فرائی ہو جائے گے تو سارے دانوں کو میں اس طرح فرائی کر لیتی ہوں تو یہاں میں نے سارے موپھلی کے دانوں کو فرائی کر لیا ہے اور اس میں مسالہ بھی اچھے سے ملا دیا ہے اس طرح ہماری مزیدار ٹیسٹی کرسپی موپھلی کے دانوں کی نمکین بن کر تیار ہے آپ گھر پر اس طرح نمکین ضرور بنائے گا اور مسالہ بھی ضرور بنائے گا بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایک دو مہینے تک بلکل خراب نہیں ہوتی ہے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تینکیو